بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس آج آپ کا ہم نے جو موڈ ہے وہ فریش کرنا ہے ناظرین بڑی خوش خبریاں اہم اور بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں کیونکہ پچھلے دو دن سے طبیعت آپ کی کچھ ناساز لگ رہی ہے کچھ اسی طرح کے ریمارس بھی آ رہے ہیں ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں اس لیے آج صبح سے ہم نے پوری سرچ کی جو اپنے سورسز ہیں ذرائع ہیں ان سے رابطے کیے اور ایسی بڑی خبریں لے کر ہم آپ کے لیے آئے ہیں بڑی بڑی خوش خبریاں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ چل اے باد بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹھکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں آپ کی بیزاری آج ختم ہونے والی ہے ناظرین آج یہ ویڈیو جب آپ مکمل سن لیں گے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کو بھی اٹھکیلیاں سوجیں گی بلہ نہیں اللہ اب آپ کے سامنے جو نیا نعرہ آیا ہے بلہ نہیں اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو طاقت ہوتی ہے اس کو اسی پر ناز ہوتا ہے تو ہمیں بھی اپنی اس طاقت پر ناز ہے کہ آپ بلہ تو ہم سے چھین سکتے ہیں اللہ نہیں چھین سکتے منظر بھوپالی کی نظم ہے ناظرین کہ غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے اور طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے عقص پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے تو یہ صورتحال ہے ناظرین بات اب کریں گے سب سے پہلے یہ بڑی خبر آپ سن لے کہ کپتان نے جیل میں آئینی امور پر تفصیلی مشاورت کی ہے اور اب جواب بھی باؤنسر مارنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور انتخابی نشان چھن جانے سے پی ٹی آئی کو جتنا نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہو گیا ہے عمران خان نے آٹھ فروری کو پولنگ ڈے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن اور پھر وزیراعظم کے انتخاب تک پورے الیکٹورل پروسس پر از سر نو غور کیا ہے اور اس دوران جو تیہ شدہ آئینی طریقے کار ہے اس کے تحت پی ٹی آئی کے پاس ابھی دو اہم ترین آپشن باقی ہیں بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اہم ترین دو آپشن پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں آئینی ماہرین کے ساتھ تفصیلی مشاورت ہو گئی ہے بڑی خبر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تھم نیل پر بھی آپ نے کچھ دیکھا ہوگا ایسی ہی باتیں ناظرین قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی آزاد امیدوار الیکشن جیتنے کے بعد قومی و سبائی اسیمبلی میں بطور آزاد ممبر نہیں رہ سکتا یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے ناظرین اور اس پوائنٹ کی وجہ سے اسے ہر صورت میں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے عام انتخابات میں بھی ایسا ہی ہوا تھا یہ کچھ عرصہ قبل ایک آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی جس کے تحت یہ پابندی لگا دی گئی تھی یہ آپ کو یاد ہوگا اس اہم نکتے کو کچھ لوگ فراموش کر گئے ہیں اب وہ اپنا سر پیٹیں گے جب یہ جو عمران خان کی تازہ ترین آئینی مشاورت سامنے آئی ہے اس کے بعد ناظرین یہ جو عمل ہے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا وہ سپیکر اور وزیراعظم کے انتخاب سے قبل مکمل کرنا لازم ہے ایک لازمی آئینی تقاضہ ہے یہ کسی منڈیٹری نہیں ہے اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ پی ٹی آئی کے بھی تمام جیتے ہوئے امیدوار اسپیکر اور وزیراعظم کے انتخاب سے قبل کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے جو وہاں پر موجود ہوگی پارلیمنٹ میں ناظرین اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں جے یو آئی نظریاتی اور مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے پہلے سے یہ پیشکش موجود تھی اور اب یہ نئی اطلاع آئی ہے کہ چودری شجاعت حسین کی طرف سے جیل میں چودری پرویز الہی کو یہ پیغام بھیجوایا گیا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے مذاکرات کے دوران نون لیگ نے ایک بار پھر دھوکہ کیا ہے اس لیے کاف لیگ واپس کپتان کے ساتھ آنا چاہتی ہے ناظرین دیکھ لیں کہ پہلی بڑی خوش خبری آگئی ہے ہم جسے ناکامی سمجھ رہے تھے اسی میں سے کامیابیاں نکل رہی ہیں بڑی خبریں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ چودری شجاعت حسین نے پرویز الہی کو پیغام بھیجوایا ہے کہ آپ یہ خبریں تو خیر پڑ رہے ہیں پچھلے دو تین دن سے کہ انہوں نے الگ سے دوبارہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کاف لیگ نے کیونکہ چودری شجاعت کے ساتھ جو سیٹ ایڈجیسمنٹ پر مذاکرات نونلی کے کامیاب نہیں ہوئے تھے یہ ہمیشہ چودریوں سے دھوکہ کرتے آئے ہیں پرویز الہی کا یہ موقف درست تھا اس لیے وہ کپتان کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ کہتے تھے کہ جو شریف خاندان ہے یہ دھوکے باز ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو پاؤں پڑتا ہے اور جب ضرورت نکل جاتی ہے تو بال پکڑ لیتا ہے تو اس بار پھر انہوں نے چودری شجاعت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پچھلے چند روح سے یہ خبریں آپ دیکھ رہے ہوں گے اخبارات میں اگر جس نے نہیں پڑی تو وہ جا کر چیک کر لے تو چودری شجاعت نے اس جو دھوکے کے تناظر میں اب دوبارہ رجوع کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی ای سے اور پیغام بھی جوایا ہے چودری پرویز الہی کو کہ آپ کے ساتھ ہم واپس آنا چاہتے ہیں اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ کاف کا آپشن بھی کھلا ہوگا پی ٹی ای کے آزاد امیدواروں کے لیے اس کے بعد شیخ رشید کی جو عوامی مسلم لیگ ہے ناظرین عمران خان نے راول پنڈی سے اپنے امیدوار کھڑے کر کے شیخ صاحب کو جو جھٹکہ لگایا ہے اور وطیجے کو اور شیخ صاحب کو اس کے بعد ان کی طبیعت بھی اب درست ہو گئی ہے اور ان کی طرف سے بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ جناہم مہربانی کریں اور ہمارے پر ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں اور عام انتخابات کے بعد اگر آپ کو ہماری پارٹی کی ضرورت ہو تو اس کی صدارت بھی آپ کے لیے حاضر ہے اس کا ہر عوضہ آپ کے لیے قربان ہے جس آپ کو پتہ ہے کہ پھر شیخ رشید باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کا ایک پیغام شیخ رشید کی طرف سے بھی آ گیا ہے اب آگے چلیں ناظرین مسلم لیگ فنکشنل اور جی ڈی اے کی طرف سے بھی آپ فرض آ رہی ہیں آپ ذرائے کا یہ کہنا ہے لیکن کپتان نے اس حوالے سے جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اور تمام آپشنز کو اوپن رکھا جائے گا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جو حتمی فیصلہ ہے آٹھ فروری کے بعد کیا جائے گا اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے کی خواتین اور اقلیتی نشستیں اب ختم ہو جائیں گی وہ کپتان کے متبادل پلین کے سامنے آنے پر حیران رہ جائیں گے ایسا کہنا ہے ذرائقہ ناظرین کپتان کے متبادل پلین میں اس آپشن پر ابھی غور کیا جا رہا ہے کہ بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے یہ جو پاتازہ ترین فیصلہ آیا ہے قاضی کا اس کے خلاف جو ریویو پیٹیشن ہے وہ ابھی دائر نہ کی جائے اور یہ آپشن آٹھ فروری کے بعد استعمال کرنے کے لیے محفوظ کر لیا جائے بڑی خبر ایکسکلوسیف خبر ناظرین ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ عمران خان کو آئینی ماہرین نے اور جو صورتحال کو سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور نوازشریف کی جو گٹ جوڑھا اس کو سمجھتے ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ قاضی چونکہ بک چکا ہے اس لیے آپ نے فیلحال یہ آپشن ضائع نہیں کرنا اگر آپ ریویو میں جائیں گے تو یہ چند روز سماد کر کے آپ کا یہ آپشن بھی ختم کر دیں گے آپ اس آپشن کو محفوظ کر لیں اور پھر اس کو استعمال کریں آٹھ فروری کے بعد وہ کیسے استعمال ہوگا وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دادرین مشورہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی بھرپور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن کر سامنے آ چکی ہوگی تو اس وقت پچیس کروڑ عوام کا فیصلہ بھی تازہ تازہ آیا ہوگا اور ان چودہ کاغذی پی ٹی آئی نمبران کی اہمیت اس وقت عوامی عدالت کے اس بڑے فیصلے کے طوفان میں ایک تین کے کے برابر بھی نہیں رہ جائے گی یہ جو چودہ بندے جن کی درخواستوں کی بنیاد پر قاضی نے یہ بکا ہوا فیصلہ کیا ہے وہ نہ کوئی الیکشن لڑ سکے ہوں گے نہ انہوں نے کسی نے ان کو ووٹ دیا ہوگا تو پھر وہ کس مو سے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو پر کہیں گے کہ یہ نابع اس جماعت کی صدارت کا الیکشن لڑنے کے ہم حق داتے جیرونشپ کا تو اس وقت پھر یہ دوبارہ قومی سملی میں ریویو پیٹیشن دائر کی جائے گی آٹھ فروری کے عام انتخابات کے بعد ناظرین ایک طرف سپریم کورٹ پر زوردار عوامی دباؤ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ نون لیگ کی شکست فاش کی وجہ سے اب اس کے آپشن محدود ہو گئے ہیں کیونکہ جتنے بھی سروے ہیں ناظرین اس وقت وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ چالیس سے پینتالیس نشستے زیادہ سے زیادہ نون لیگ جیت سکتی ہے اس سے زیادہ تھی اس کی اوقات نہیں ہے اس لیے یہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں پی ٹی کارکنوں میں کے الیکشن چوری ہو گیا ہے اس خبر کا بھی ابھی ہم دیا پانچ اور پوسٹ مارٹم کریں گے اسی ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ناظرین اس لیے اب پی ٹی اے کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ لے گی کہ اب ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ بھی کمپرومائز کے موڈ میں آ جائے گی اور جب یہ کمپرومائز کے موڈ میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی اور تازہ تازہ جو پورے ملک کے عوام کا منڈیٹ اور فیصلہ آیا ہوا ہوگا تو اس وقت بھلے قاضی فائز عیسیٰ ہی بیٹھا ہوگا اسے پھر وہ فیصلہ دینے کی جرت اور حمد نہیں ہوگی جو اس نے اس بار دیا ہے اور اس کا مزید جو پکا انتظام کرنے کا خانہ منصوبہ بنایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ چونکہ دینے والا ہے ناظرین تیسرا اپشن ناظرین یہ زیرے گوھر ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن جیتنے کے ساتھ ہی نہ صرف ریو پیٹیشن دائر کر دی جائے گی بلکہ ساتھ ہی کپتان لانگ مارس کی کال دے دے گا اور چودہ فروری کو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا شروع ہو جائے گا ناظرین بڑی خبر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ عام انتخابات کے فوراں بعد آٹھ فروری کا الیکشن جیتنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز کپتان دھرنے کی کال دے دے گا اور چودہ فروری کو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا بھی شروع ہو جائے گا اور ریو پیٹیشن بھی شروع ہو جائے گی ایک طرف جو پی ٹی آئی کے پانچ سات کروڑ ووٹرز کی طاقت ہوگی جو آپ نے ووٹ دیے ہوں گے ناظرین اور اس کے ساتھ جو اس کے جیتے ہوئے سوڑ ڈیرڑ سو ارکان قومی اسمبلی ہوں گے اور ارکان سبائی اسمبلی سینکڑوں ہوں گے اندر ہوگا اور پھر دیکھیں گے کہ قاضی کیا فیصلہ دیتا ہے ناظرین ابھی کپتان کے ہاتھ میں بڑے تیر ہیں بڑی تلوارے ہیں اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس لیے خان کا پیغام ہے ابھی جلد خان کا بقاعدہ ایک میسج آ جائے گا وہ اب آپ کو پیش کی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور پھر ملک ایک انقلاب عظیم کی تہلیز پر کھڑا ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی میں بھی اکثریت پی ٹی آئی کی ہو چکی ہوگی صوبائی اسمبلیوں میں بھی پی ٹی آئی اکثریت کے ساتھ ہوگی اور ایک عظیم دھرنا بھی شروع ہو چکا ہوگا تو ملک ایک انقلاب عظیم کی تہلیز پر ہوگا اگر اس وقت پھر پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور جس طرح کا اب آپریشن جاری ہے ویسا آپریشن کیا گیا تو پھر وہ آپریشن شدید عوامی رد عمل سے دوچار ہو جائے گا اور ملک ایک انقلاب عظیم کی طرف بڑھ جائے گا ایسا کہنا ہے ذرائقہ اور جو معاملات کو سمجھتے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے دیا ہے اور ذرائقہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب اثر نو غور کر رہی ہے ناظرین جیتے ہوئے ازاد میں امیدوار توڑنے کا جو منصوبہ بنایا ہوا ہے عمران خان کے اس پلین نے اس سارے منصوبے کے میں سے ہوا نکال دی ہے کہ اگر عمران خان نے ساتھ ہی احتجاج کی اور احتجاجی دھرنے کی اور لانگ مارچ کی کال دے دی آٹھ فروری کے فوری بعد تو پھر کسی ازاد ممبر کو جیتے ہوئے ازاد ممبر کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کر نون لی کو جوائن کر لے یہ بھی اس کا ایک اور سمر ہوگا اور ایک اور کرشمہ ہوگا جو ان کا اصل منصوبہ ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تمام ازاد امیدوار جیتیں گے اور پھر ان میں سے توڑ لیے جائیں گے تیس چالیس فیصد لیکن انہیں توڑنے کی اجازت خان نہیں دے گا وہ اس طفع پوری طاقت کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور ذرائقہ کہنا ہے کہ کاضی کے اس فیصلے کے بعد خان کا موڑ بھی بڑا گرم ہے اور جب آپ کو پتا ہے خان گرم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے خان کا فیصلہ نہیں بدلتا اور اس بار وہ پورا اس نے کہا کہ انہوں نے تو چھکا مار دیا ہے ہمیں لیکن اب وہ میرا یار کر دیکھیں اور میرا باؤنسر دیکھیں بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اب خان نے پیغام بھی جوایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تو مار لیا چھکا لیکن اب آپ نے میرا یار کر دیکھنا ہے اور اس کے بعد میرا باؤنسر دیکھنا ہے تو ناظرین سپیکر اور وزیراعلم کا جو الیکشن ہے اس سے پہلے پہلے ہی معاملات بلکل سیدھے ہو جائیں گے اور جو پیٹی اے کے ارکان اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ان کی خواتین کی اور اقلیت نشستیں بھی مل جائیں گی اس فارمولے کے تحت ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ جو دو سے ملک کی اہم شخصیت ہے اس کے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام آیا ہے بلے کے متنازع جو نشان کے حوالے سے جو متنازع فیصل آیا ہے بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا متنازع فیصل آیا ہے کارزی کورٹ کا اور اسی دوران عدلیہ میں جو خاندر جنگی جاری ہے اس کی وجہ سے ایک اور جج کے غیر متوقع استیفے کی پیشگوئی پر بھی آج ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ اصل حقائق سامنے نہیں لا رہا اور جان بوچ کر یہ تاثر پھیلا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے یا سپریم کورٹ تو ناظرین یہ نہیں ہے یہ قاضی کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے جو اس نے بلے کے حوالے سے دیا ہے الیکشن چوری ہو گیا ہے اور اب نواز شریف وزیراعظم بن جائے گا لیکن اس کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہوگی یعنی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ الیکشن چوری ہو گیا ہے اور اب بظاہر تنکیر کی جا رہی ہے کہ جناب الیکشن چوری ہو گیا ہے اور نواز شریف وزیراعظم بن جائے گا اور اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی لیکن بڑے طریقے سے عوام کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب آپ کچھ نہیں ہو سکتا آپ تو الیکشن چوری ہو گیا آپ تو نواز شریف وزیراعظم بننے والا ہے لیکن یہ سب ایک ٹریپ ہے عمران خان جلد اس سوالے سے ایک اہم خطاب کریں گے اور حقیقت بھی یہی ہے جس طرح کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ابھی بہت سے آپشن باقی ہیں اور بہت پولوں کے نیچے سے پانی ابھی گزرنا ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پیالی کے درمیان اور چائے کا گھونٹ سپ لینے کے درمیان ابھی بڑا فاصلہ ہے جناب ابھی آپ کھیلیں ابھی ہم بھی کھیلنے کے لیے آئے ہیں میدان میں اور آپ بھی کھیلنے کے لیے آئے ہیں کسی ایک بال پر یا ایک چھکے پر میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا ابھی آپ میچ کھیل کر آپ کو جیتنا پڑے گا اور یہ میچ ابھی چلے گا آٹھ فروری کے بعد بھی چلے گا اور آٹھ فروری پہلے دن بھی چلے گا آٹھ فروری کا دن تو آنے دیں ناظرین میڈیا عوام میں جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ میوسی پھیلانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ الیکشن نہ چوری ہوا ہے اور نہ ہی چوری کیا جا سکے گا کیونکہ ووٹوں کا فرق اتنا زیادہ ہے تازہ ترین سروے ہم نے شیئر کیے تھے کل آپ کے ساتھ اب تو باقی میڈیا جو دوسرے یوٹیوب چینل ہیں وہ بھی وہ ان سرویز کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور ان باتوں سے یا اس طرح کے فیصلے سے اتنا زیادہ ابھی تک فرق نہیں پڑا بلکہ جو عوام میں ریاکشن آیا ہے کل کے فیصلے سے اس سے جو عمران خان کی مقبولیت کا گراف ہے وہ دو چار پرسنٹ اوپر کی طرف گیا ہے ابھی تک نیچے نہیں آیا اور وہ نیچے صرف ایک صورت میں آ سکتا ہے اور یہ الیکشن صرف ایک صورت میں چوری ہو سکتا ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ قوم میں مایوسی پھیل جائے اور عوام آٹھ فروری کو مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں اس لیے آپ نے مین اسٹریم میڈیا کے پھیلائے ہوئے اس جال میں بلکل نہیں آنا ناظرین اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے فیس بک پر بھی شیئر کریں جو ہمارے ویٹس ایپ گروپس ہیں ان میں بھی شیئر کریں اور پورا زور لگا کر اس تاثر کے خلاف آپ نے اور ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے کہ بلے کی واپسی کے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ کے متنازہ فیصلے سے الیکشن چوری ہو گیا ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکے گا آپ بلکل یقین رکھیں ناظرین اور اس تاثر کے خلاف آپ جہاں بیٹھیں جہاں دوستوں میں بیٹھیں وہاں یہ بات کریں کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بظاہر وہ تنقید کر رہا ہے لیکن ایک میوسی پھیلا رہا ہے کہ جناب الیکشن چوری ہو گیا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اور انگریزی کا ناظرین ایک مشہور فریز ہے کہ وہی ہے کہ ہم نے ایک مارکے میں یا ایک لڑائی میں شکست کھائی ہے پوری جنگ نہیں ہاری ناظرین جنگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف مارکوں میں شکست کھانے والی فوجیں آخر خار جنگ جیت جاتی ہیں کرکٹ کے میچوں میں بھی آپ نے ناظرین اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم کرکٹ کا اس لیے حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارا کپتان کرکٹر ہے کرکٹ میچز میں ایک اوور میں جو بیٹس مین چوکے چھکے لگا رہا ہوتا ہے اور آپ کو شکست کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے اگلے اوور میں وہ آؤٹ ہو کر اپنی ٹیم کی ہار کا باعث بن جاتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے عمران خان ناظرین جب ورلڈ کپ جیتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اس نے کئی میچ ہارے تھے اور بڑے مشکل سے پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی تھی تو یہ ایک ہوتا آیا ہے ایک آدھار سے یا ایک آدھار چوکے چھکے سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اور اس مایوسی کا آپ نے پورا زور لگا کر مقابلہ کرنا ہے اور یہ جو ہم نے بات کی ہے اور یہ بالکل حقیقت کے مطابق ہے آپ نے اس بات کو آگے بڑھانا ہے ناظرین ایک اور بات چونکہ آپ اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر بات سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسلامی تاریخ سے اور ریاست مدینہ سے سبق حاصل کرنا ہے غزوہ احد میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین غزوہ خندق میں آپ کو یاد ہوگا غزوہ ہنین میں آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں کو شکستیں بھی ہوئیں اور وقتی شکستیں بھی ہوئیں لیکن آخر کار یہ جو طویل جنگ تھی کفار عرب کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اس میں مسلمانوں کو حتمی اور آخری فتح نصیب ہوئی اور پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا بول والا ہو گیا تھا اس لئے کسی ایک شکست کو کسی ایک ہار کو آپ نے مایوسی اور ناکامی کا باعث نہیں بننے دینا ناظرین اسی لئے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خدارہ اس پر پورا زور لگانا ہے یہ بڑا ٹریپ ہے کہ جناب الیکشن چوری ہو گیا ہے نواز شریف اب جو وزیراعظم بنے گا اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی اور بھائی صاحب نہ الیکشن چوری ہو سکا ہے نہ ہوگا اور نہ نواز شریف نے وزیراعظم بننا ہے نہ وہ بن سکے گا آپ اپنی خیالات کو درست فرمائیں ناظرین اس پروپیگنڈے کا پورا زور لگا کر آپ نے توڑ کرنا ہے کیونکہ قاضی فائدی صاحب کہ اس ایک فیصلے سے اگر الیکشن چوری ہو گیا تو ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا نہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی ایک فیصلہ پورے الیکشن کے پراسس کو بونٹر کرے یا کنٹرول کرے ایسا آج تک نہیں ہوا اور نہ ہو سکے گا کہ رائے آمہ جب تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کوئی الیکشن چوری نہیں کر سکے گا عمران خان بھی جلدے بیان جاری کریں گے یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں ہم اور آپ نے عمران خان کے اس بیان کو بھی پورا زور لگا کر ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے ٹویٹر پر بھی فیس بک پر بھی ویڈس اپ گروپوں میں بھی ناظرین جو خطے کے حالات ہیں وہ بڑے تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں اور یمن پر حملہ ہو چکا ہے پیش گوئیاں ناظرین آپ کو یاد ہوں گی کہ پہلے یمن اور لبنان پر میزائلوں کی بارش اور بموں کی بارش ہوگی اس کے بعد ایران عراق اور شام کی باری آئے گی اور ایسا ہی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن پر حملہ ہو چکا ہے میزائلوں اور بموں کی بارش جاری ہے خون مسلم ارزاں ہیں اور اب لبنان پر بھی جھڑپے ہوئی ہیں کل رات کی تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے لبنان پر بہت بمباری کی ہے اور لبنانیوں اور حزباللہ کے حملے میں اسرائیلی بھی بہت سے مارے گئے ہیں تو ناظرین جوں جوں یہ جنگ پھیلتی جائے گی بابا جی کا کہنا ہے پاکستان میں عوام کا غم و غصہ امریکہ برطانیہ اسرائیل اور بھارت کے خلاف بڑھتا جائے گا جو آٹھ فنوری کا الیکشن ہے وہ کیوں عمران خان بہت بڑی بھاری اکثریہ سے جیت رہا ہے اللہ والے اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں بدقول شاعر مشرق حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جنگ پھیلتی جا رہی ہے جوں جوں یہ شہادتیں بڑھ رہی ہیں ایک کے بعد ایک مسلمان ملک اس کے خاک و خون میں لوٹ رہا ہے ان حملوں کی وجہ سے ان مزائلوں اور بموں کی بارش کی وجہ سے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس کی وجہ سے نہ صرف ایران میں بلکہ پورے عالم اسلام میں امریکہ برطانیہ اسرائیل اور بھارت کے خلاف غم و غصہ بڑھتا جائے گا اور بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ اس کے ساتھ سا آٹھ فروری کے عام انتخابات میں امریکہ برطانیہ کے خلاف یہ جو عوامی غم و غصہ ہوگا وہ پاکستان میں ان کے پالتو اور ایمپورٹر سیاستدانوں نواز شریف شہباز شریف عاصف زرداری بلاول گھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی نفرت اور شدید عوامی رد عمل کی صورت میں ظاہر ہوگا بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ یہ رد عمل اسی طرح کا ہوگا بلکل اسی طرح کا کہ جس طرح افغانستان پر امریکی حملے کے بعد جو نائن الیون کے بعد ہوا تھا جب پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تو متحدہ مجلس عمل کو لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر وڑ دیئے تھے نہ صرف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کی صورت اختیار کر لی تھی بلکہ خیبر پختونخواہ میں حکومت ہی بنا لی تھی تو ویسا ہی رد عمل اس دفعہ پاکستانی ووٹر پی ٹی آئی کے حق میں دیں گے ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا بابا جی نے یہ بھی فرمایا ہے ناظرین بڑی پیشگوئی کی ہے اور فرمایا ہے کہ آٹھ فروری کو گلگت بلتستان بلوچستان کراچی حیدر آباد اور اندرون سندھ میں خاص طور پر اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام طور پر جن انتخابی حلقوں میں اہل تشریف ووٹر کا بڑا ووٹ بینک ہے تاریخ میں پہلی بار وہاں سے پیپس پارٹی کو بڑی اور بدترین شکست ہوگی اور وہاں سے بھی عمران خان کے امیدوار کامیاب ہوں گے بڑی پیشگوئی ناظرین پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ جو اہل تشریف کی اکثریت والے انتخابی حلقے ہیں وہاں سے بھی پی ٹی آئی کامیاب ہوگی اور پیپس پارٹی کو شکست ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دفعہ جن اسلامی ممالک پر آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے معصوم بچوں کو خواتین کو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے لاشوں پر لاشیں روز اٹھانا پڑ رہی ہیں ان کی اکثریت اہل تشریف ہے غزہ میں آپ دیکھ لیں یمن میں آپ دیکھ لیں جنوبی لبنان میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کی اکثریت اہل تشریف ہے اس حوالے سے جو اہل تشریف ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان میں جو غم و غصہ ہے وہ باقی سب سے ڈبل ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا بابا جی کا یہ فرمانہ ہے کہ جو غزہ یمن جنوبی لبنان میں جنگ جاری ہے جس طرح بڑے پیمانے پر شہادتیں ہو رہی ہیں اور ایران عراق اور شام پر بھی ایک بڑے حملے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے شیعہ ووٹرز میں آٹھ فروری کو غم و غصہ اپنے جوبن پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں یہ خیال ڈال دے گا کہ اس وقت مشرق غصہ میں جو جنگ جاری ہے اس میں مسلمانوں کا پلہ اسی وقت بھاری ہو سکتا ہے اگر پاکستان ڈٹ کر امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جائے اور یہ اسی وقت ہو سکے گا کہ اگر عمران خان وزیراعظم پاکستان منتخب ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت اہل تشریف ووٹر کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دے گا تو وہ آٹھ فروری کو اسے اپنی آخری جنگ سمجھ کر ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلیں گے اور تاریخی طور پر جو انتخابی حل کے پچھلے پچاس برسوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر سمجھے جاتے ہیں وہاں سے بھی پی ٹی اے کے امیدوار لینڈ سلائیڈ برتری حاصل کریں گے یہ پیش کوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے ناظرین مشر کے گستہ میں جو جنگ ہے وہ تیزی سے پھیل دی جا رہی ہے اس لیے پاکستان اور سعودی عرب کی افواج کی قیادت میں روزانہ بنیادوں پر رابطے ہو رہے ہیں اور صورتحال جو کہ انتہائی دھماکہ خیز ہے پورے خیتے کی بہیرہ ارد کی بہیرہ اہمر بہیرہ کلزم بہیرہ روم کی تو ترکی ایران امارات قطر چین اور روس بھی خیتے میں بہت متحرک ہیں اور ان ممالک کے ساتھ بھی فوجی سطح کے جو رابطے ہیں پاکستانی فوج کے وہ بڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے ذرائع نے ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کیا ہے ناظرین ان کا کہنا ہے کہ جس روز سپریم کورٹ نے بلے کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان نے بے اختیار ایک میٹنگ میں جنرل رحیل شریف سے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا عمران خان کو الیکشن سے نکال کر الیکشن کیسے ہوں گے ناظرین ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں خود عرب میڈیا یہ بات بار بار کہتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنرل رحیل شریف سے جو گفتگو کی ہے جنرل رحیل شریف نے ولی اہد کا یہ جو میسج ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچا دیا ہے اور اس کے اثرات اگلے چند روز میں آپ کو نظرانا شروع ہو جائیں گے ناظرین بس یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور الیکشن چوری ہو گیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی میوسی کے ٹریب میں بلکل نہیں آنا اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور فیس بک پر ویڈیو کو شیئر کرنا ہے کیونکہ آپ کی سرپرستی ناظرین اور آپ کا جو تعاون ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے اور انشاءاللہ العزیز جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایسی ہی ایکسکلوسیف ویڈیو کے ساتھ ایسی ہی ایکسکلوسیف خبروں کے ساتھ اور ایسی ہی ایکسکلوسیف پیشگوئیوں کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار